بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اور میں اس سوال کا جواب بالکل حق اور سچ بات پر دوں گا تاکہ ہر دل سے اس چیز کی بات نکل جائے یا شاک ذینوں سے نکل جائے جو آج فقرہ یا صوفیہ یا اولیاء کے بارے میں لوگوں کی دلوں میں ہوتے ہیں تو یہ فقرہ کی اولیاء کی علیدہ علیدہ منازل ہوتی ہیں کئی منازل اولیاء کی ایسی ہوتی ہیں جہاں پر چھوپ لگ جاتی ہے یہ اہل تصوف لوگ جانتے ہیں جن کو یہ باطنی مراتب مقام کا پتہ ہو کہ جب بندہ راہ سلوک پر چلتا ہے تو کسی جگہ پر تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا ہے کسی جگہ پر خموش ہونے کا حکم ہوتا ہے کسی جگہ پر آنکھوں سے تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا ہے کسی جگہ پر دل سے تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا ہے کسی جگہ پر ہمیشہ کے لئے سکوت ہو جاتا ہے کسی جگہ پر فرقہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ میں کون سے فرقے سے ہوں کسی جگہ پر فقیر کا مذہب بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہ تو مذہب بھی نہیں بتا سکتا اپنا یا اس جیسا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ نہ میں مومن وچ مسیح تھا تے نہ میں وچ کفر دنگا ریتا نہ میں پاکا وچ پلیتا تے نہ میں موسیٰ نہ فیرون بلیا کی جانا میں کون وہ کی جانا میں کون تھا کیا مطلب ہے کہ میرا اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں اور بقا رہ چکا ہوں اب میرا فرقوں سے اب میرا مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں یعنی وہ اس مقام سے بھی اوپر فناف اللہ بقا بلہ میں اللہ کے توحید میں غرق ہو گیا تو اگر کوئی فقیر اپنا مذہب نہیں بتاتا یا فرقہ نہیں بتاتا خموشی اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے فقارہ کے بہت سارے رنگ ہیں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی نے بھی رشاد فرمایا یہ اللہ کے بڑی کامل ولی ہے اللہ اور میں ان کا مزار ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی فرماتے ہیں فقارہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ چولے ڈالے ہوں پگڑیاں باندھی ہوں تصویر لوٹے مسلے ہوں اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی ٹوپیس پہن کر پینڈشل پہن کر کلین چیو کر آ کر بھی بیٹھا ہے تو اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے ذات ہے اگر وہ دنیا داری کا کام کر رہا ہے اس کا باطن کا معاملہ مالک کے ساتھ ہے آپ اس کے لئے یہ چیز کی شرط نہیں لگا سکتے یہ اللہ کو قبول ہے یا نہیں ہے کیا پتہ باطن میں اس کا کیا مرتبہ ہے کیا پتہ باطن میں وہ ایک بہت پائے کا ولی اللہ ہو اس لئے ظاہر سے ولایت کا نہیں اندازہ لگایا جا سکتا یہ ایک باطنی کنٹیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا جتنا ہو گیا اتنا اس کا مرتبہ اور مقام مل گیا تو اس وجہ سے بہت سارے فقارہ اولیاء سالحین نے اپنا زندگی میں اپنا فرقہ اپنا مذہب بھی نہیں بتایا جس میں ہندوستان کے مشہور بزرگ شرڈی کے اندر شرڈی شہر ہے حضرت سائن بابا بڑے مشہور معروف ہیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ہندووں نے تو ان کی مورتی بنائی ہے وہ ان کی پوجہ کرتے ہیں یہ ان کا لہیدہ معاملہ ہے میں اس معاملے میں بات نہیں کر رہا لیکن ہم اگر سائن بابا کی زندگی پڑھتے ہیں ان کی حیاتیں زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائن بابا کون تھا سائن بابا ایک مسلمان تھا اور اس کا نام عبد الرحمن تھا یہ سائن بابا کا اصل نام حضرت عبد الرحمن تھا مسلمانوں کے گھر ہی پیدا ہوا لیکن خدا کو پانے کا ذوق اور شوق ان کو گھر سے باہر لے گیا کسی گروہ کے مرید ہو گئے پھر ساری زندگی گروہ کے ساتھ گزار دی مرشد نے نکتہ اس میں اللہ ذات عطا کر دیا یہ سائن بابا کہ میں کبھی کسی بندے کی جلدی بات نہیں کرتا اس میں ذات کا نکتہ عطا کر دیا لیکن سائن بابا پر وہ منزل وارد ہو گئی کہ نہ مسلک بتا سکتا ہے نہ تو مذہب بتا سکتا ہے تو جب وہ شرڈی کے اندر تشریف لائے تو وہاں کا جو کسی کہلے مندر کا پندت تھا وہ اپنی پوجہ پاتھ کر کے جب باہر آیا اس نے جب حضرت عبد الرحمن یعنی سائن بابا کو اس وقت نام نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کے سائن بابا کہ یہ تو سائن ہیں سائن یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے سندھ کے علاقہ میں بولا جاتا ہے فارسی کا اور اس میں اس کو کہا جاتا ہے وڈیرہ بڑا بندہ اچھا بندہ بڑا بندہ وڈیرہ بندہ تو انہوں نے جب سائن کہا تو سائن بابا نے اس نام کو پسند کر لیا پھر ساری زندگی وہی پر گزار دی اور یہ بھی سن لیں سائن بابا نے مسجد میں زندگی گزاری ہے سائن بابا نے وہاں پر مسجد تھی وہاں پر اپنی زندگی گزاری اور پھر آپ نماز بھی پڑھا کرتے تھے قربانی بھی کیا کرتے یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں سائن بابا قربانی بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے اور آپ کی عادت مبارکتی روزانہ لوگ ہی کٹھے ہوتے تھے اور آپ ملاد مصطفیٰ کرتے تھے اور یعنی کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے تھے خود بھی ان کے بارے میں بتاتے تھے پیارے نبی کا مقام اور مرتبہ بتاتے تھے اور کبھی شریرام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا کریشن کے بارے میں بتاتے تھے وہ ایک اچھا انسان تھا یعنی لوگوں کو لڑایا نہیں فرقوں میں نہیں پانٹا مذہبوں کی لڑائی نہیں کی سائی بابا نے لوگوں کو محبت کا درست دیا فقیر کا درست یہ ہوتا ہے امن محبت سلامتی اے لوگوں مل کر رہو اکٹھے رہو اور سائی بابا نے ساری زندگی سلامتی کا درست دیا سائی بابا نے لڑائی نہیں کروائی سائی بابا نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا سائی بابا نے صرف ایک ہی ان کا نعرہ تھا ساری زندگی اللہ مالک ہے سائی بابا نے صرف ایسے اشارہ کرتے تھے انگلی کا اللہ مالک ہے اور اللہ مالک ہے سارے زندگی یہی وظیفہ آپ کا رہا کسی نے کوئی دعا کے لیے کہنا اللہ مالک ہے اللہ بھلا کریں کسی نے کوئی کہہ دینا یعنی کہہ لے کوئی مسلمانوں نے آ کر فتوے لگانے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہندووں کو بھی اور مسلمانوں کو ساہیوں کو سب کو حافßerdem دیتے ہیں سب کی مشکلیں سان کرتے ہیں تو جب مسلمانوں نے آنا تو کہنا اچھا رام بھلا کریں ہندووں نے آنا تو کہنا اللہ بھلا کریں تو آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہ آپ نے کہا کہ ان لڑائیوں میں نہ پڑو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے سب سے بڑا مذہب لوگوں کی مشکلیں حال کرنا ہے جب آج دے دور جب ایسے ہی نہیں کہا رہے ہیں مشکلہ وردہ آ رہے ہیں ایک دوسرے کو جہنمی اور کافر کافر کر کے ہم یہ کام زیادہ کر رہے ہیں لیکن افسوس ہے آج جو فکرہ کی عادت تھی وہ کوئی نہیں کر رہا فکرہ کی ہے جس نے ساہی بابا بابا نے ساری زندگی محبت بانٹی ہے جانوروں تاک سے محبت کی ہے رحم دلی کا درست دیا میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ان کے بارے میں جو حیات زندگی لکھی گئی ہے ساہی بابا نے انسان تو انسان جانوروں سے محبت کی ہے اور مذہب سے بالاتر ہو کر باتیں کی ہیں وہاں پر ہر مذہب نے آ کر فیض اصل کی ہے ساہی بابا نے ان کے لئے دعائیں کی ان کی مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں دعائے التجاہ کر کے ان کی توجہ کر کے اللہ سے ان کی مشکلات کو آسان کروایا اور ایک ہی نعرہ رکھا اللہ مالک ہے ساہی بابا بیٹھے تھے اور ایک بندہ آ گیا ساہی بابا نے کہا کیا لینے آئے ہو کہنے لگا جی میں نے مندروں میں گھڑیال بچائے ہیں مسجدوں میں ازانے بھی دی ہیں قرآن بھی بہت پڑھا ہے رمائن بھی پڑھی ہے گیتہ بھی پڑھی ہے جو بھی کتابیں ہیں مذہبی میں نے ساری پڑھی ہیں لیکن مجھے فقیری نہیں مل رہی میں نے فقیری لینی ہے تو ساہی بابا رحمت اللہ نے فرمایا فقیری تو بڑی مشکل ہے تو واپس چلا جا 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 کے دنیا داری کر کہتا نہیں جی فقیری لینی ہے آپ سرکار فرمانے لگے اچھا تو کل ایک دھرم شالہ میں کھڑا تھا گیا تھا دھرم شالہ میں جہاں پر غریبوں کی لوگ رکھتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہتا جی حضرت ہاں ہاں میں کل گیا تھا فرمایا وہاں پر ایک آدمی کو اپنی بڑی ماں کے علاج کے لیے پانچ ربے کی ضرورت تھی کہتا جی ہاں وہ کامپنے لگ گیا کہ یہ بات ساہی بابا کو کیسے پتا چلی ہاں ضرورت تھی تو ساہی بابا فرمانے لگے تو نے اس کو کہہ دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا لگا جی حضرت میں نے کہا تو ساہی بابا کہنے لگے جبکہ تیری جیر میں دھائی سو روپیہ تھا اور تو نے جھوٹ مار دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانے ساہی مجھے معاف کر دیں آپ فرمانے لگے یاد رکھو جو پانچ آنے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا وہ پانچ دھت پر کابو کیسے پاسکتا ہے یعنی آگ ہوا مٹی پانی اور پانچ میں ذات قدرت اور اس کو کیسے وہ اپنا کر سکتا ہے جو پانچ آنے نہیں کسی کو دے سکتا پانچ روپے نہیں کسی کو دے سکتا یہ وہ فقیری ہے جو ساہی بابا نے لوگوں کو سمجھائی ہے کہ غربہ کی مدد کرو فقیری لینی ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کرو ساہی بابا نے ساری زندگی اپنا کچھ نہیں بنایا نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ شادی نہ بچے کچھ نہیں کیا ایک مسجد میں زندگی گزار دی ساری اور ایک کنارہ رکھا اللہ مالک ہے ہندوں کو بھی اللہ مالک ہے ساہیوں کو بھی اللہ مالک کسی کو نہیں لڑایا اور آپ نے ساری زندگی اللہ کے رستے میں لگا دی اور آپ کیا کرتے تھے یہ بھی سن لیں ساہی بابا کی مشک تھی تصور اسم اللہ ذات ہر وقت اسم اللہ ذات کے تصور میں رہا کرتے تھے ساہی بابا پڑھائیں یہ نہیں بہتی کرتے تھے اسم ذات کے تصور میں رہتے تھے اور ساہی بابا رامت اللہ نے وصال کرنے سے پہلے یہ بات فرما دی تھی جب آپ دنیا سے جانے لگے آپ ساہی بابا کی ہزاروں کرامات مجود ہیں یہ ایسا کہ ان کی مشہور کرامت ہے کہ انہوں نے پانی کے ساتھ چراغ جلا دیئے تھے لوگ تیل نہیں دے رہے تھے کہتے تھے دوڑ جا تو کافر ہے تو فلائیں تو فلائیں تو ساہی بابا کو ان کے جو مریض تھے ان کو بھی تیل نہ دیا گیا انہوں نے آ کر بتایا تو ساہی بابا نے کہا پانی لے کر آؤ تو اس اللہ کے ولی نے پانی کے ساتھ چراغ جلا دیئے تھے یہ ان کی مشہور اللہ اپنے ولیوں کو یہ کرامت تا فرما دیتا ہے تو ساہی بابا نے یہ کرامت اور ایسے ان کی ہزاروں کراماتے ہیں ساہی بابا نے جو کرامتیں دکھائیں تو ساہی بابا نے وصال کرنے سے پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ مجھے جو ہے وہ بوٹی سرکار جو وہ مندر بنوا رہا تھا مجھے اس کے پتھر وارے میں اس کی آگے تفن کر دیا جائے میرا مزار بنایا جائے یہ ساہی بابا نے مزار کا کہا تھا میرا مزار بنایا جائے قبر بنائی جائے اور کتابوں میں لکھا ساہی بابا کا جنازہ پڑھایا گیا ان کو جب آپ نے وصال کیا تو آپ کو یہ وصال کرنے سے پہلے یہ بھی آپ نے بات فرمائی فرمایا قدرت کے نو روپ ہیں یعنی وہ نو گھر جو قادریہ کے ہیں وجود کے نو گھر نا قدرت کے نو روپ ہیں اور رسول خدا کی کچہری بھی نو جگہ پہ لگتی ہے تو ساہی بابا فرماتے مجھے اللہ نے نو روپ عطا فرمائے ہیں یعنی میں ہر نو کچہری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتا ہوں یہ ساہی بابا نے اپنے مریدوں کو یہ بات بتائی ہے اور پھر بتایا فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں اپنے مریدوں کی مدد کروں گا جو مجھے یاد کرے گا اللہ اس کی مشکل کو حل فرما دے گا ساہی بابا نے دنیا سے جانے سے پہلے فرما دیا مجھے دفن کیا جائے میری مورتی نہ مجھے جلایا جائے نہ میری مورتی نہ بنائی جائے تو ساہی بابا کو غسل دیا گیا جنازہ پڑھایا گیا آپ کا روزہ بنایا گیا جہاں پر چادریں چڑتی تھی اب آ کر ہندوں نے وہاں پہ قبضہ کر دیا اور وہ اپنی پوجہ میں لگ گئے یہ ان کا معاملہ ہے لیکن جو ہم نے حقائق آج بیان کیے ہیں ساہی بابا اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ فقیر اور ولی اللہ تھے اللہ تعالیٰ ساہی بابا رحمت اللہ علیہ کے دراجات بلند فرمائے ان کی قبر انور پر نور کی بارش فرمائے اور ہمیں بھی اولیاء اللہ کی محبت اور غلامی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ